ایمہ بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اس شاعر کے حضور چلتا ہوں جو آبروے مالے گاؤں ہے آبروے مشاعرہ ہے جس نے اس مالے گاؤں میں اردو عدب کا ماحول زندہ کیا ہے اردو عدب کے ماحول کو بنائے رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوبی جان رہے ہوں گے کہ میری مراد جناب رئیس قاسمی صاحب سے ہے کہ جن کی نظامت کا توتی پورے ہندوستان بھر میں بولتا ہے وہ جس جگہ اور جہاں کڑے ہو جائے وہ جس جگہ اور جہاں کڑے ہو جائے وہی سے کامیابی شروع ہو جاتی ہے میں موصوب کی نشار کے ذریعے ذہمت دینا چاہ رہا ہوں کہ پتھر میرے لیے جو اٹھائے ہوئے ہیں لوگ دشمن نہیں کسی کے سکھائے ہوئے ہیں لوگ دل ان کا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں نظریں اسی لیے تو جھکائے ہوئے ہیں لوگ پرزور تعلیم استقبال کی حاضرین اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین شکر قصدہ اللہ کے دربار میں کرتا ہوں عزتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک خرید کے لی جاتی ہے جو عزتیں آپ نے دی ہے یہ اللہ پاک کا احسان ہے بے شک بے شک فڑی دیر سے ادارِ الوام کے پرچم کے نیچے ہونے والے مشاعرے میں بیٹھا بیٹھا خوش ہو رہا تھا کہ میرے شہر کے یہ نوجوان میرے شہر کے اردو کے یہ مجاہد اتنے زندہ دلی کے ساتھ مشاعرہ سن رہے ہیں آج آج کی شام قومی اکجہتی کے نام جشنِ نصیم فیضی صاحب نصیم فیضی صاحب کو ان کی صلاحیتیں ان کی خوبیاں اور انسانیت نوازی نے آج مجبور کر دیا کہ ان کا جشن یہیں سے قومی اکجہتی کے حوالے ایک آواز آئی اس علاقے سے آج کی ہمارے اس مشاعرے کے صدر ہیں دھرما نبھامرے صاحب قومی اکجہتی کی بات کرتا ہوں بھائی ہمارے چینل والے مجیب بھائی صاحب حاجی عبدالقیوم صاحب حاجی شیخ عمر صاحب عبدالرحیم صاحب یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں قومی اکجہتی کہ یہیں پہ ہوتے ہیں سزدے یہیں پہ ہوتی ہے پوجہ کیا کہنے یہیں پہ ہوتے ہیں سزدے یہیں پہ ہوتی ہے پوجہ ہم کو ناز اس پر یہ عجب ہے شان کی مٹی یہیں پہ ہوتے ہیں سزدے یہیں پہ ہوتی ہے پوجہ ہم کو ناز اس پر یہ عجب ہے شان کی مٹی ہمیں اس سرزمی سے ہمیں اس سرزمی سے ماں کی ممتہ روز ملتی ہے لگا کے دل سے رکھتے ہیں ہم ہندوستان کی مٹی لگا کے دل سے رکھتے ہیں ہم ہندوستان کی مٹی اب بڑی دیر سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ہندوستان کے حالات بھئی ایک چائے وہاں پہنچا دو کیونکہ ایک چائے والے نے پورے ہندوستان کو پریشان کر دیا اب دوسرا چائے والا پریشان کر دیا یہیں سے شیر پڑھتا ہوں ایک اعلان ہماری یوگی جی جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں بیٹا 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 میری جان یوگی جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی نماز روڑ پہ پڑھنے نہیں دی جائے گا اور جب میں نے وہ خبر کو احبار کے ذریعے پڑھی تو مجھے یہ کارپوریٹر نندو ساون اور دھرمان نہ یاد آگئے کہ انہوں نے یہاں رضاید گاہ پر پانی کا نظم کیا اور دیگر سارے مسلمانوں کو سمیٹنے گلے لگانے کا انتظام کیا لیکن میں یوگی جی تک کے اپنی بات پہنچاتا ہوں کہ محبت کی کہانی میں ہمارا نام لکھا ہے محبت کی کہانی میں ہمارا نام لکھا ہے دلوں کی ترجمانی میں ہمارا نام لکھا ہے ہم اپنے وقت تک اکبر ہیں جودہ بھائی سے پوچھو وطن کی راز دھائی میں ہمارا نام لکھا ہے آہا زندہ بات زندہ بات کہ محبت کی کہانی میں آہا زندہ بات زندہ بات محبت کی کہانی میں بھائی دوستو پرزورد علیم استقبال کے جئے آلی جناب رئیس غاسمی صاحب بھائی عرفان انجم صاحب حاجی مضمیل سیٹ صاحب بھائی سلیم رزوی صاحب تمام سہیوان کو شریک کرتے ہوئے میرے محترم صبراتی سیٹ صاحب جو مفت میں مشاعرے اور پروگرام کرتے تھے اللہ جنتا تصیب کرے بھائی یتیق انور بھائی شیئر پڑھتا ہوں کہ کسی کا کسی کا ڈر نہیں مجھ کو کسی کا ڈر نہیں مجھ کو کسی کا ڈر نہیں مجھ کو علل اعلان لکھا ہے زبان پر ٹیپو دل میں اشپاق اللہ خان لکھا ہے آہا کیا بات ہے کسی کا ڈر نہیں مجھ کو علل اعلان لکھا ہے زبان پر ٹیپو دل میں اشپاق اللہ خان لکھا ہے اب میں ہوں بھارت کا باشندہ میں ہوں بھارت کا باشندہ یہی پہچان ہے میری میرے دل کی ہر ایک سرحد پر ہندوستان لکھا ہے میرے دل کی ہر ایک سرحد پر ہندوستان لکھا ہے بہت خوب بہت خوب اور میرے محترم راگی بیاوالی صاحب جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے کہنا سیکھا ہے بھائی مجاویر مالک آوی بھائی بڑی بڑی محبتیں آپ کی اور سوہل آزاز صاحب عمران راشد اور بہت مصروف کارپوریٹر ہیں جناب سلیم انور صاحب یہ جس علاقے سے سلیم انور صاحب حاجی فقیرہ سید صاحب چون کر آتے ہیں وہاں بچاؤ بھی ہے مالے بھی ہے پٹیل بھی ہے پاٹیل بھی ہے ڈگمبر بھی ہے جادو بھی ہے تمام سماج کے لوگ ہیں لیکن قومی ایک جہتی اور ہندو مسلم اقتا کی مثال سلیم انور اور حاجی فقیرہ سید صاحب ہیں کہ آج وہ ہندو مسلمانوں کے دنوں پر راج کر رہے ہیں یہی سے پھر شیئر پڑتا ہوں کہ سفر کرتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا لیکن سفر کرتے ہوئے بھائی مجھے بھائی بس یہ احسان ہوگا کہ میری بات ہندوستان تک پہنچے حافظ جنید حافظ جنید قرآن عظیم کے تیس پارے جو مسلح رسول اور ممبر رسول پر سنا کر عید کی خوشیوں کو لے کر کے اپنے والدین میں لوٹ رہا تھا جسے زبردستی گوشت رکھنے کے نام پر زبردستی ظالموں نے اتنا مارا اتنا مارا کی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کے بعد ریپورٹ آتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا یہیں سے اپنی بات کروں گا کہ سفر کرتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا لیکن سفر کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا لیکن ہمارے نام کا اب تک کوئی پتھر نہیں آیا کیا کہنے سفر کرتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا لیکن ہمارے نام کا اب تک کوئی پتھر نہیں آیا اور اسے بھی راج نیتی والے دہشتگرد کہتے ہیں جو بچہ ماں کی گودی سے ابھی باہر نہیں آیا جو بچہ ماں کی گودی سے ابھی باہر نہیں آیا جو بچہ ماں کی گودی سے باہر نہیں آیا غزل کا ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ذہن میں محترمہ طیرہ محترمہ رضیہ نصار صاحبہ محترمہ عبدہ صاحبہ یہ دونوں دونوں ایسی بہنیں ہیں جو مشاعرے کو آباد کرنے کے لیے آتی ہیں انہی کے حوالے سے ایک درد ایک قرب شورہ کرام تمام شہروں کے لیے آتا ہوں کہ ذہن میں اٹھتے خیالات مار دیتے ہیں ذہن میں ذہن میں اٹھتے خیالات مار دیتے ہیں ضرورتوں کے سوالات مار دیتے ہیں کرایا کرز کتابیں اور اس میں بیماری گریب فردوں کو حالات مار دیتے ہیں واہ 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 دوستو میں نے غزل کا شیر پڑھ دیا تھا بڑا اچھا شیر میں نے پڑھ دیا برحال چلیے جہاں سے آپ کا موڈ ہے سننے کے لیے وہیں سے پھر میں پڑھتا ہوں اور اپنی بات ہاں ہاں دوستو پورا ہندوستان تو موڈی موڈی ہی کر رہا ہے آئیے مہاراشتر سے لے کر بہار تک کے آرے سے اس کی تیشت گردی اور گنڈہ گردی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں بڑا پویتر جانور ہے گائے بہت پویتر جانور ہے گائے لیکن ان دنوں ہندوستان کے اندر گائے محفوظ ہے مسلمان محفوظ نہیں یہیں یہیں سے شیر پڑھتا ہوں یہیں سے شیر پڑھتا ہوں دوستو اور آپ کی محبتیں چاہتا ہوں کتنی قربانیاں ہندوستان کی آزادی قبار ہمارے مفتی حافظ علم کاری خطیب امام یہ یہ آوازیں جو ہے نا یہ تاج محل سے زیادہ قیمت کی کیا آزاد ہے میں شیر پڑھ رہا تھا قرآن پڑھنے والوں نے قربانیاں دی مسلح رسول پہ کھڑے رہ کے آواز کو بلند کرنے والوں نے قربانیاں دی اللہ اکبر کہنے والوں نے قربانیاں دی اس کے بعد بھی ہندوستان کی آزادی قبار سے آز تک کہ ہم یہی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں یہی سے شیر پڑھتا ہوں کہ نہ ہم مجبور نکلیں گے پیچھے پیچھے کے جو میرے صاحبان ہیں کہ نہ ہم نہ ہم مجبور نکلیں گے میدان کربلا سے لے کر آز تک کہ لا الہ الا اللہ والوں نے اس زمین میں اپنے آپ کو دفن کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں کہ نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے پیزی صاحب نہ ہم مجبور نکلیں گے نہ ہم لاچار نکلیں گے زمینے جب بھی خودو گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے کہ زمینے زمینے جب بھی خو دوگے ہم ہی ہر بار نکلیں گے اور وہ کھاکی چھتیاں وہ سافرانی رنگ کے چہرے انہیں دھونڈو انہیں دھونڈو انہیں ملک کے گدار نکلیں گے انہیں دھونڈو انہیں دھونڈو اور جس وقت ہندوستان نے چاہا ہندوستان نے چاہا بیٹا 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 یہ آپ کی محبتوں نے مجھے کھڑا کیا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کھڑے رہنے کی میں میرے بڑے بھائی عرفان ننجم صاحب میرا بیٹا ریان ننجم احمد حاشم بڑے حوصلے ہیں احمد حاشم بڑا بیچین رہتا ہے بیچارہ بڑا نیک لڑکا ہے اسی کے حوالے در شیر پڑھتا ہوں کہ ہندوستان نے جب چاہا کہ ہندوستان کو آزاد کروایا جائے تب وہ اللہ بھائی پٹیل آئے ہندو مسلمان سی کیسائی آئے سب نے مل کر اپنی جان کی بلی و قربانی دی تب یہ دیسہ آزاد ہوا ہم نے ہماری جان کی بلی دے دی لیکن آج ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے خون میں شامل صداقت بھی سجاد بھی ہمارے خون میں شامل ہمارے خون میں شامل صداقت بھی سجاد بھی وطن کی خاخ سے وطن کی خاخ سے ہم کو عقیدت بھی محبت بھی پھر ہم پر وطن کی خاخ سے ہم کو عقیدت بھی محبت بھی ہے پھر کیوں ہم پر ہی الزام دہشت گردو ہونے کا ہمیں نے جان دے کے کی ہے سرحت کی حفاظت بھی ہمیں نے جان دے کے کی ہے سرحت کی حفاظت بھی ہمیں نے جان دے کے کی ہے سرحت کی حفاظت بھی اور سیکولر اچھے مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں دھرما نہ بھامرے جیسے نندو ساون جیسے لوگ ایسے لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ اردو اپنے چاہنے والوں کی پیسانی کو چونگتے وقت تو یہ نہیں دیکھتی کہ سزدے کا نسان ہے یا پوجہ قطع ہے اے 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 کیا بات ہے واہ 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 میں بھائی کارپوریٹر سلیم انور صاحب حاجی فقیرہ سیٹ صاحب حاجی عبدالقیوم صاحب حاجی شیخ عمر صاحب حاجی عبدالرحیم صاحب ان تمام صاحبان قیور سے پھر شیر پڑھتا ہوں آج بڑا افسوس ہوتا ہے جس وقت تو یہ الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں کہ آتنگواد ہیں دہشتگرد ہیں بارود بچاتے ہیں ہتیار بناتے ہیں اس وقت تو جسم میں آگ لگتی ہے عزیزو مسلمان جب چاہتا ہے تو تاج محل وجود میں آتا ہے مسلمان جب چاہتا ہے تو لالکیرہ وجود میں آتا ہے مسلمان جب چاہتا ہے تو کتب منار کی بلندیا ہوتی ہے یہی جس شیر پڑھتا ہوں کہ فقط ہم ہی نہیں نسیم فیضی صاحب فقط ہم ہی نہیں خادم اردو ہے دوستو ان کے لئے ایک مرتبہ تعلیم بجا دے اردو کو جس طریقے سے مقیم اصر بیاولی مالگاؤں میں لہو دیتے تھے ممبئی میں بیٹھ کر یہ کلندر کلم کا جو اپنی جان اپنا خون جگر دے رہا ہے ایک مرتبہ عزیزو بھرپور کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات شیر پڑھتا ہوں کہ فقط ہم ہی نہیں فقط ہم ہی نہیں جنت کے بھی مہمان پڑھتے ہیں حاجی سلیم صاحب فقط ہم ہی نہیں جنت کے بھی مہمان پڑھتے ہیں نبی کا قول اور اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں غلط الزام اس پہ مت رکھو اچھا نہیں ہوگا یہ دینی مدرسے ہیں ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں آہا 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 کہ فقط ہم ہی نہیں بھائی ایوب ایوب بھئیہ فقط ہم ہی نہیں جنت کے بھی مہمان پڑھتے ہیں کیا کہیں نبی کا قول اور اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں غلط الزام اس پر مت رکھو اچھا نہیں ہوگا یہ دینی مدرسے ہیں ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں کیا کہیں سابر ہندوستانی ہمارے اگرام انڈپ کے مالک سنہ منڈپ کے مالک عبرائیم بھائی صاحب شکیل بھائی صاحب میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو اور ادارِ الوام کے صدر عراقین حافظ صاحب اور میرا بیٹا کنارے بڑی سکون سے بیٹھ کر شیر سنگا ہے آئیے پھر میں شیر پڑھتا ہوں کہ یہ معنی یہ معنی دوستو غزل کا شیر بازوان غزل شاعری جسے کہتے ہیں کہ یہ معنی الجنوں کی بولتی تصویر ہیں ہم لوگ یہ معنی الجنوں کی بولتی تصویر ہیں ہم لوگ حقیقت یہ ہے اس ملک کی تقدیر ہیں ہم لوگ کیا کہنے واہ 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 نہیں دوستو ایسے نہیں ایسے نہیں اگر اس ملک کی تقدیر ہم ہیں اسی طریقے سے سننا چاہیے کہ یہ معنی الجنوں کی بولتی تصویر ہیں ہم لوگ حقیقت یہ ہے اس ملکوں کی تقدیر ہے ہم لوگ اور ہماری جوتیوں پہ شورت سر کو پٹکتی ہے عدم سے مل زمانے ہم سے عالم گیر ہے ہم لوگ گئی بڑی میند دن رات کر رہا تھا ریان انجم اب میں ایک ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں اس سے پہلے مجھے فقر ہو رہا ہے امران راشد کو یہاں دیکھتے ہوئے یہ بچہ جو نظامت کر رہا ہے میں نے بمبئی کے اندر جس وقت تو مجھے مجاور مالے گاوی نے اپنے توسط سے اس مشاعرے میں لے کر پہنچے وہ عالمی مشاعرہ تھا عالمی مشاعرہ آل انڈیا نہیں عالمی مشاعرہ جب وہاں میں نے امران راشد کی پوزیشن اس کا احترام اس کی عزت اور اس کا مرتبہ میں نے دیکھا تو میرا دل بے ساکتا یہ کہنے لگا کہ امران راشد میرے شہر کہہ کی دلی گرہے نے بہت شکریہ میں امران راشد کو مبارک بات دیتے ہوئے دوستو فیرشت و شورا کی بڑی ہے آخری شعر پڑھتے ہوئے بیٹا بیٹا چاہے والے ایک سیکنڈ آخری شعر آخری شعر بیٹا میں جس اخبر کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں میں میدان میدان کربلا کے تازدار کی میں اب بات کرنے جا رہا ہوں اخری شعر پڑھتا ہوں اپنا مقام لیتا ہوں کہ شعر خدا کی آنک کا تارا 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 جانے پیمبر کافی ہے کیا کہنے شعر جانے پیمبر کافی ہے جھولے میں وہ جھولنے والا ننہ ازگر کافی ہے اور کرب بلا کی پاک زمیں پر یوں تو بہتر شہر ہوئے موڈی تیری بربادی کو ایک ہی اکبر کافی ہے